کہ مجیب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یہ بات بہت اچھی اور اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو بہت اچھی اور اگر یہی پہ کچھ وہ کرنا ہے بھی صحیح ہم اجازت دیتے ہیں most welcome سلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرنس پوائنٹ اور میں ہوں پرنس جانزے دوستو آج پھر سے ہمارا چھٹی کا دن تھا ہم نکلے ہیں یہ بوستان کے سیڑ پہ یہاں پہ ہوتلنگ کا سسٹم ہے یہاں سے بوستان سے آگے نیلی کے مقام پہ یہاں پہ بہت سے ہوتل ہے ہمار ہوتل ہے سائکہ ہوتل ہے اور اگر ہوتل ہے تو دوستو نے کہا کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور آج دوپ بھی نکلا ہوا ہے تین چار دنوں سے جو تھی ٹیٹھ بارش ہے تھی لیکن آج دوپ نکلا ہے زبردست موسم ہے اور یہاں پہ عوام بھی جو ہے بار نکلی ہے تو ہم بھی جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہے میرے بھائی اور اگر زبردستانی اور عطیب بھائی ہے سکندر بھائی ہے جنید بھائی ہے اور سلمان بھائی ہے دوستو ابھی جو ہے بار کا موسم چل رہا ہے تقریبا سردیہ ختم ہو گئی ہے پندرہ اپریل کے بعد اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں بہستان کے سیٹ پہ یہ جو ہے بہستان کراس کے قریب ہے اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو ہے نلی کا مقام آتا ہے وہاں پہ ورنل بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں دوستو ایک چیز بہت ہی مزیدار آپ کو بتاتا چلوں جو بارشیں ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ آن سپاس جو ہے وہ گاس ہو چکا ہے بیڑ بکریوں والے والوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی بیڑ بکریوں کو جو ہے چرانا شروع کر دیا ہے میدانوں میں جو ہے بیڑ بکری ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو گھوم رہی ہے بہت ہی زیادہ مزا آ رہا ہے دوستو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اپنے گاؤں کے قریب تو یہاں پہ کرکٹ کا میچ چل رہا تھا اور ہنگ زبائی سے ہم نے کہا کہ آپ گھر کے لئے کچھ سامان اٹھایا ہے آپ وہ وہاں پہ گھر پہ رکھ کے آ جاؤ پھر ہم چلیں گے ہوتل تو ابھی ہم میچ دیکھنے جائیں گے آپ کو بھی میچ دکھائیں گے کہ یہاں پہ زینگلہ خان خلجی سپر لیگ ٹورنمنٹ چل رہا ہے اسی حوالے سے تو آپ کو میچ بھی دکھائیں گے دوستو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پارشے بہت ہوئی ہے اور زبردست موسم ہے دوکھ نکلی ہوئی ہے باہر کا موسم ہے نہ گرمی ہے نہ سرگی ہے بہت ہی زبردست پیارہ سا موسم ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم پہنچ گئے گرونڈ کے پاس کرکٹ کا میچ جاری ہے اور دوست جو ہے وہ یہاں پہ کڑے ہیں یہاں بہستان کے جو ریایشی ہے وہ گرونڈ کے آس پاس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے ہوئے ہیں اور ایک ہمارا دوست ہے فاروق ریمان جو میرا کلاس فیلو بھی ہے اور بچپن سے میٹرک تک ہم ساتھ رہے تھے تو ابھی اوڈر سے اشارے دے رہا ہے دوستو یہ چائے بھی آگا ہے تو ایندین خیل جی صاحب ہی ایدری ہے شمس رامان بھائی بھی پہنچ گئے ہیں تو کرکٹ ہو اور سبز چائے ہو بونڈری پہ بیٹے ہو تو اس کا الگ ہی مزہ ہے یہ ہمارے پاروق بھائی فاروق بھائی جو ہے کلی میترزی کا نمک ہے صحیح اور شمس بھائی ہے شمس آرنگزی صاحب ایندین خیل جی صاحب یہ بھی یہاں پہ جو ہے کرکٹ دیکھنے میں مصروف تھے تو ہم جب پہنچ گئے چائے بھی آ گیا اور ایندین صاحب نے گاڑی کا تروازہ کھلا میں نے سوچا کہ ایندین صاحب بھی اتر آئے ہیں تو میں بھی توڑا قریب آ گیا فاروق نے ہمارا مزاک اڑھانا شروع کر دیا کہ یہ چائے پہ جمع ہو گئے نا دوستوں یہ ہے فاروق ریمان جو میں نے بتایا میرا کلاس پہلو بھی ہے اور اکثر میری مزاک اڑھاتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے فاروق کیوں آپ نے کہا کہ آپ چائے پہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہو کیا ہو جاتی ہے آپ لوگ چائے کی شوقین ہو یار آپ لوگ چائے جان بھی دیکھتے ہو آپ باگ دوڑ کے چلے جاتے ہو آپ تو آتی ہو آتی ہو آپ کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ بندیاں اور آگئے ہیں یہ غریب بندہ یہ ہے کہ وہ اس چائنک بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ تے کی اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ نے اتنا بندی لائکے یار بات اس طرح ہے میٹی چیز پیار ایک جمع ہوتا ہے نا میٹی چیز تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بہت زیادہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ میٹی چیز جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یہ کب تک آپ باگے رہیں گے بیٹھی چیزوں کی پیچھے بس جب تک شگر نہ ہو جائے نا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور انشاءاللہ شگر نہیں ہوگا یاد رکھنا نہیں 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 ہمیں شگر ہو ہی نہیں سکتے دوستو یہ سیرا کا محول ہے اور یہاں کے جوان ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست محول ہے جوان ایک جگہ پہ جمع ہے اور میچ دیکھ رہے ہیں ابھی انتظار میں ہے کون جیتے گا کون ہارے گا دوستو یہ میرے سگے مامو ہے ماسٹر محمد نقصیم صاحب ماشاءاللہ یہ ابھی یہاں بہتستان میں پھٹوال کا ایک ٹیم چلاتے ہیں ماسٹر اکیڈمی کے نام سے مامو کا عمر تو پتہ نہیں زیادہ ہے یا کم ہے میں کیا بولوں مامو تقریبان چیالیس سنتالیس ماشاءاللہ ابھی مجھ سے جوان لگ رہے ہیں تو اس کا راز کیا ہے مامو سپورٹس سپورٹس ہاں تینکیو مامو دوستو یہ ہمارے پھاروک بھائی ہے اس سے پوچھیں گے یار پھاروک ہمیں ایک بات بتاؤ بھائک کے حوالے سے میں نے تو زندگی میں ایک بھائک لیا تھا وہ بھی ضرورت کی خاطر دکان جانا آنا ہوتا تھا لیکن لوگ کہتے ہیں بھائک کا بہت ہی شوق زیادہ ہے یعنی اس کا جو شوق ہے یعنی شغل کی حساب سے بھی لوگ بھائک چلاتے ہیں میں نے تو ضرورت کی حساب سے سنا تھی ابھی آپ کی گاڑی بھی ہے اور آپ بھائک بھی چلاتے ہو شوق سے اس کا کیا وہ ہے جنزے بھائی گاڑی کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور بھائک کا جو وہ اپنا مزہ ہوتا ہے میرے پاس گاڑی ہے ایسے نہیں ویسے میں نے طبیعت سے اپنے بائک لیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر گرمیوں کے موسم میں اس سے ہم زیادہ مزہ لے سکتے ہیں اسی وجہ سے گاڑی ہالک ہوتی ہے اور بائک بھی وہ ہالک ہوتی ہے دوستوں آج تک تو میں نے بائک بہت دیکھے تھے یہ جو نیا مارڈل ہونڈا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اس کا کلر اور اس کا جو نیا ہو تو بہت ہی زبردست ہو دوستوں ہم جو میچ دیکھنے آئے ہیں اس کے ارگنائزر ہے سلیم خان جس نے یہ ٹورنومنٹ ارگنائز کیا ہے سلیم خان سے پوچھیں گے کہ ماہول کیسے آج موسم بھی زبردست ہے اور یہاں پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہے اس نے اس ایونٹ کا اینکات کیا ہے بہت ہی ہم کو یہ آج کا ماہول پسند آیا اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے سلیم خان کو جاتا ہے کیونکہ اس نے اتنا اچھا ماہول بنایا اور یہ ہماری گاڑی بھی پہنچ گئی ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ جانے لگے ہیں آگے کے جو مناظریں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ آورنگ زیب آئے ہیں ابھی یہاں پہ دوستوں سے مل رہے ہیں دوستوں میچ ختم ہوا ابھی ہم جا رہے ہیں بہستان نیلے کی طرف وہاں پہ دوستوں کا ارادہ ہے کہ ہوتل پہ جائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا پروگرام بنتا ہے دوستوں یہ ہماری گاؤں ہے کلی میں ترزیب آستان بچپن میں ہم اسی گاؤں سے کلتے کھوٹتے بڑے ہوکے بس یہاں سے نکل گیا بھی چونکہ ہمارا گھر دوسرے گاؤں میں ہے تو یہ ہمارا جو اب آئی گاؤں ہیں دوستوں یہ ہمارے دوست میرا کلاس پیلو محمد عارف صاحب اور عبدالروف یہاں پہ کڑے ہیں ان لوگوں نے اشارہ دیا کہ آپ رک جائے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں دوست محمد عارف صاحب اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام یہ روکانہ ہمارے دکھلا اری بھائی کیسے ہو ٹک 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 ہمارے ترقیر اللہ علیکم سے لیکن ہم نے کہ ترقیل اینٹھ توم ٹک 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 ٹکی ہمارے دیا دن ہے چلو بس چلتے ہیں دوستوں ہمارے دوست مجیب کان یہاں پہ کڑے ہیں تو ان سے ان سے اجازت لیں گے کہ ہم عارف اور جو روح پہ ان کو پکنک پہ لے جائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو دوستوں اب ہم آئے مجیب کان سے اجازت لیں گے کہ ہم ان دونوں کو لے جائیں گے بس ابھی کیا کہتے ہیں مجیب صاحب مجیب صاحب ان لوگوں کا ہمارا درخواست ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے ہم اوٹل پہ جائیں گے تھوڑا اوڈر بیٹک کریں گے ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہے اگر آپ کی مرضی ہو ابھی ان لوگوں کا مرضی ہے میں نے تو نہیں روکا یہ لوگ کہہ رہے کہ مجیب کان اگر کہہ رہے تو لے جاؤ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ ایک پکنک ہے نا ان کے ساتھ کوئی ٹائم سپیٹ کریں گے تو اس وجہ میں نے کہا کہ مجیب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یہ بات بہت اچھی اور اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو بہت اچھی اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو بہت اچھی ہے اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں موسٹ ویڈ کا مرضی ہے بس آپ لوگوں کا مرضی ہے اگر جانا ہے تو صحیح ہے میرا امارا تو ایک دن جو ہے ایک دن چھٹی ہے نا مجیب صاحب سے میں سپارش کروں گا کیونکہ ایک دن چھٹی ہے پھر سارا آفتہ کام میں ہوتے ہیں تو مجیب کان کو پہلے تو ان کو دعوید دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اگر ہو تو بہت اچھا ہوگا اگر ان کا کوئی مسروپیت ہے یا کوئی اور وہ ہے تو پھر آپ دونوں کو تو بس آمام کی فکر دونوں کو لے جاؤ اچا اہا آپ سمجھ گیا نا میں تو جرمانہ نہیں بس اچھو رنگ دوستو پینلی ہم نے مجیب خان کو راضی کر لیا ابھی ہم جائیں گے بروٹل پہ دوستو ابھی ہم فائنلی اومان اوٹل تک پہنچ گئے ہیں ہمارا تو ارادہ تھا زائقہ اوٹل پہ جانے کا کیونکہ اروپ اور محمدانی جو تے وہ آگے تھے تو وہ لوگ ہمیں لے کے آئے ہیں اومان اوٹل یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی خاص چیز کیا ہے دوستو ہمارا تو ارادہ تھا زائقہ اوٹل پہ جانے کا لیکن عریب بھائی اور روک بھائی جو تے وہ آگے آ رہے تھے وہ ہمیں لے کے آئے ہیں اومان اوٹل پہ ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا خاص چیز تھی جو آپ لوگ اتنے سپیڈ سے آگے آ رہے تھے نائی پسٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہم کو بولا تھا کہ اومان اوٹل جائیں گے تو ہم اوس نیت سے آ رہے تھے کہ میں نے روک کو آفشن دیا کہ یہ تینوں ہوتل لینڈ کے ہوتلیں ماشاءل آچھے ہوتلیں یاں پہ مطلب پاسپورٹ زبردست ملتا ہے تو ان بولا کہ ان لوگوں کی جو شاید موڈ ہی یہاں کا ہو لیکن میرا داتی طور پہ زائقہ پہ میں بھی رکنے والا تھا اچھا اچھا تو یعنی غلط پہمی کے تحت وہ کہتے ہیں جب جو نہ کرے حبیب تو پھر کیا کرے طبیب یعنی اللہ پاک نے تقدیر کے تحت جو ہمیں عیدت بالکل دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں کیا کلاتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ معاشراجی سکانے پہ ملتے ہیں لیکن چیک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم پیکنک کے موڈ سے آ رہے ہیں تو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے چپس بھی برگر بھی بھی بی بھی اچھا میرابی برگر ہے武ل فلس کے برگر دی کیں۔ بس ائیسے کرو اس کارا سب کی برگر مشک چپس سیک �ناہ ماؤں چپس bill click تین چیپس چپس کر دو اور پانچ برگر کرتے ہیں چای در چای ہے یہاں چایا ہے پینزہ برگر دریچپس یہ داموار جہ سٹاپґھ بڑھ 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 ہمیں ۔ یہ ہے ہمارے کھڑھ بڑھ 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 ہمارے کھڑھ ایر ایر نستے لوڑ پڑھ بڑھ 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 دوستوں ابھی ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی ملے ہیں ان کی کال آئی تھی کہ آپ لوگ کدھر ہو تو ہم نے کہا کہ امان اوٹل پہ مولوی صاحب کا گھر ادری قریب ہے مولوی صاحب میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں میرے استاد بھی ہے تو یہ آخری شارٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی ہمارا تیاری ہے گھر جانے کا انشاءاللہ اگلے والاگ میں پھر ملاقات ہوگی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو اللہ حافظ